جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی پوچھنے والے سائل نے سوال کیا حضور مجھے آپ بتائیں جنت کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے جہنم کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے جنت کا دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے جہنم کا دروازہ بھی کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے آپ بتائیں کہ توبہ کے دروازے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے توبہ کا دروازہ کب کھلتا کب بند ہوتا ہے یہ سوال سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے سائل نے کہا حضور میرے سوال کا جواب دینے کے بدلے آپ روتے ہیں آخر رونے کی وجہ کیا ہے جناب عبداللہ نے مصعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے سوال پر مجھے رونا اس لیے آیا سن یقینا جنت و جہنم کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند بھی ہوتے ہیں لیکن میرے کریم رب نے میرے رحمان و رحیم رب نے دوبہ کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھولے رکھا ہے یہ دوبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک رب نے دروازے کو کھولے رکھا کہ میرا بندہ دن کے اجانے میں گناہ کرنے کے بعد اگر میری بارگاہ میں پلٹ کرائے گا دروازہ بند ہوا تو دوبہ قبول نہ ہوگی پھر یہ کہاں جائے گا اگر میرا بندہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے کے بعد رات کے تین بجے مصرد توبہ کرے گا اور دروازہ بند ہوا تو میرا بندہ کہاں جائے گا اس لئے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے اے میرے بندوں تم رات کے اندھیرے میں توبہ کروگے تم دن کے اجانے میں توبہ کروگے تم بھری محفل میں توبہ کروگے تم تنہائی میں توبہ کروگے تم جب بھی توبہ کروگے تمہارا رب ایسا رحمان و رحیم ہے اس نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے تم توبہ کروگے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر تمہیں اپنی آگوش میں لے لیں